موسیقی روک شاہب کومن واسطو ڈیفیکٹس کیا ہوتے ہیں فیکٹریز کے دیکھیں میں سب سے پہلے ایفیکٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو واسطو گلت ہے اس کے کیا ایفیکٹس آتے ہیں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ انڈسٹریلیس لوگ بزنسمن لوگ بہت پریکٹیکل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور کہتے ہیں کہ اگر ہم ترقی کر رہے ہیں تو یہ ہماری محنت ہے اور اگر ہم ڈوب رہے ہیں ہمارے بزنس میں لاؤسز ہو رہے ہیں تو یہ بھگوان کی مرضی ہے ہمارے ستارے خراب ہیں جیوتش کے پاس آپ جاتے ہیں کئی پرکار کے اپائے ٹونے ٹوٹ کے اس طریقے کی اپائے اپناتے ہیں تو جب آپ اپنی فیکٹری میں پریکٹیکل ہو کے کسی چیز کو پروڈیوز کرتے ہیں یعنی کی پروڈکشن کرتے ہیں تو وائی نوٹ پروڈیوز پوزیٹیو انرجیز کیوں نہیں آپ اپنی انڈسٹری میں ایسی انرجیز لے کر کے آتے کہ کسی بھی پرکار کی پروڈم نہ ہو آپ کے پاس آرڈرز ایزیلی آئیں آرڈرز کو آپ ایزیلی کنڈکٹ کر سکیں اور آپ کی پیمنٹس ایزیلی نکل جائیں جیدہ تر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انڈسٹری لگائی اس کی پوری کیپیسٹی ہی آپ کو نہیں مل پاتی ہے آپ نے ایک مشین لگائی ہے اس کی کیپیسٹی ہے چوبیس گھنٹے وے چل سکتی ہے اس کے پاس آپ کے لئے ورکرز بھی ہیں لیکن آپ کے پاس آرڈرز ہی نہیں ہیں آپ کے پاس ٹوٹلی چالیس پرسنٹ ٹیس پرسنٹ اس کی کیپیسٹی کمپلیٹ ہو رہی ہے تو آپ کیسے کمائیں گے اس مشین کی کاؤسٹ بھی نہیں نکال پائیں گے یہ بھی ایک ایفیکٹ آتا ہے پھر کئی کئی باری ہوتا ہے آپ نے ایک بہت بڑا لٹ بنایا آپ کو اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اور پھر بھی آپ نہیں سکسیسفل ہو پائے لٹ بھی پروڈیوز کر لیا کیونکہ وہ ہے لٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کیوں وہ ہے لٹ ریجیکٹ ہو گیا اس پر بھی ہم بات کریں گے آپ کی فیکٹری میں اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی ورکر کی ہاتھ پر پرابلم آ جاتی ہے ٹانگ کٹ جاتی ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے آپ کی فیکٹری میں لیگل پرابلمز آ جاتی ہیں ایکسائز والوں کی ریڈ پڑ جاتی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ منیج کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پرابلم آ گئی تو ان سب پرابلمز سے ہم آپ کو چھٹکارہ دل آ سکتے ہیں لائی واسطو میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بنا توڑ فوڑ کے آپ نے اپنی انڈسٹری میں واسطو کیسے کرنی سب سے کامن بات جو فیکٹری آنر نہیں دھیان میں رکھتے ہیں جی دیکھئے ہم بات کرتے ہیں آپ کی مین فیسنگ کی سب لوگ ساؤت سے گھبر آتے ہیں تو ساؤت ایک اچھی دشا ہے بہت ہی بڑی دشا مانی جاتی ہے ہم اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو آرڈرز کیوں نہیں مل رہے ہیں اور ساؤت کے دشا ہے آپ کی اگر آپ کا سٹیل سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے یہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز ورک شاپ جو گھر کے اندر بھی لگی ہوئی ہیں ان پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی مین فیسنگ ساؤت ہے اور آپ کو آرڈرز نہیں مل رہے ہیں تب کیوں آپ ساؤت کے اوپر بلیم کر رہے ہیں آپ نے ساؤت کو بلیم نہیں کرنا آپ نے اپنا مین گیٹ چیک کرنا ہے کہ ساؤت ویسٹ اگر آپ کا مین گیٹ ہے تب یہ ہے ایک بہت ہی پروبلمیٹک سیچویشن ہے آپ کے لیے ایسا گیٹ رکھنے سے آپ کو کبھی بھی آرڈرز نہیں ملیں گے آرڈرز ملیں گے بھی صحیح تو آپ کنڈکٹ نہیں کر پائیں گے تو ساؤت ویسٹ کا آپ نے اپائے کرنا ہے اس مین گیٹ کو شفٹ کر کے آپ ساؤت کی طرف لے کر کے جائیں بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے ان کیس آپ شفٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ساؤت ویسٹ میں آپ نے ڈارگ براؤن کلر کروانا ہے ایک تامبے کا سوستک لگانا ہے تامبے کا سوستک ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل سکوئر ہونا چاہیے جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں سوستک بنا بنایا خرید لیا جاتا ہے اور اس پر کوئی بھی محنت نہیں کرتے چھوٹا سا سوستک لے لیتے ہیں پلاسٹک کا سوستک لے لیتے ہیں دوستو اس کی انرجیز نہیں نکلتی ہیں ساؤت ویسٹ کے دروازے کے لیے آپ نے ایک تامبے کا سوستک لینا ہے شیٹ لینی ہے اسے کٹ کرنا ہے اچھے سے ڈائیگرام میں اور تب اسے لگانا ہے نائن انچز کا سائز ہونا چاہیے اس سوستک کا ڈور کے اندر دونوں طرف ٹائگر سٹون راک یوز کرنے ہیں ٹائگر سٹون راک سٹیبلٹی دیتے ہیں جو انرجیز آپ کے ساؤت ویسٹ سے لیک ہو کر کے باہر جا رہی ہیں انہیں روک دیں گے تو اس پرکار کے اور کئی اپائے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اچھی طریقے سے سائٹ ویزٹ کی جائے اور ساؤت ویسٹ کا اپائے کیا جائے تو ساؤت ویسٹ کا ڈور آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے موسیقی